بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویوز امید ہے کہ آپ قریر سے ہوں گے تو ناظرین الشفاة واخانے کے جانب سے میں ہوں معالج عقیم محمد مانت علی مغل جو کہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو ناظرین جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئیکون کا پٹن دبا دیجئے کیونکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین یہ ویڈیو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور مکمل دیکھیں بھی تو ناظرین آتے ہیں نئی انفارمیشن کی جانب خواتین میں بھولنے کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے درج آسان ترین نسخہ ازمائیے اور فیدہ اٹھائیے دار چینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جیب میں رکھیں اور دن میں تین چار ٹکڑے چبا کر ان کا رست چوستہ رہا کریں چند روز بعد قوت حافظہ غیر ممولی طور پر بڑھ جائے گی چند دفتے یا چند مہنوں کے استعمال سے نسیان کا مرض بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ کو سالہ سال پرانی باتیں یاد آ جائیں گی پستان پر چھوٹ لگنا جو بہت تکلیف دا بیماری ہے اگر چھوٹ لگتے ہی اس کا علاج کر دیا جائیں تو فوراں تکلیف دور ہو جاتی ہے لیکن علاج میں کتائی اور غفلت کرنا بساوقات بیماری کے بڑھ جانے کا بیس بن جاتا ہے اس کے لیے نسخہ حاضر خدمت ہے مغز بدام دس گرام جو کہ چھیلے ہوئے ہوں کشمش دس گرام منکہ دس گرام تینوں چیزوں کو پانی کی مدد سے خوب بھوٹ کر ذرا نیم گرم کر کے دن میں تین مرتبہ لیپ کریں انشاءاللہ تین دن میں آرام ہو جائے گا بارہا مرتبہ کا تجربہ شدہ نسخہ ہے پستانوں کا کٹ جانا یہ ایک بہت ہی تکلیف دا مرض ہے اس کے لیے نسخہ حاضر خدمت ہے پستانار ایک کلو مازو سو گرام دونوں کو جوکب کر کے چار گنا پانی میں جوش دیجئے جب ایک کلو پانی رہ جائے تب اتار لیں اور اس میں ایک کلو روغن تل ڈال کر پکائیں جب روغن تل رہ جائے تو ساف کر کے رکھ لیں اور پستانوں پر لگائیں انشاءاللہ یہ مسئلہ درست ہو جائے گا یہ نسخہ ازمائیں اور فیدہ اٹھائیں شکریہ و السلام